ویڈیو گیمز یہ اتنی سٹرانگ ایڈکشن ہے کہ جس بچے کو ویڈیو گیمز کی ایڈکشن لگ چکی ہے یہ بچہ اس بچے کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ اس کو وقت ہی نہیں ملتا وہ کیا کوئی نئی سکل سیکھے وہ کیا اپنے بارے میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے جب اسے سارا دن جہاں اسے فراوت ملے وہ ویڈیو گیم پہ بیٹھ جائے کر اور ویڈیو گیم کھلنا شروع کر دے تو اس بچے کو کہاں کوئی وقت ہی نہیں ملتا یہ اپنے بارے میں اپنے ماباپ کے بارے میں اپنے دین کے بارے میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچے اس کے بس ٹائم ہی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو گیمز ہیں یہ ایسی ہیں کہ اگر میں اس ایج میں خدا نہ خاص تھا اگر ایک گیم انسٹرال کر لوں تو مجھے یقین ہے کہ میں اس لطق میں ایڈکشن میں چلا جاؤں گا اور میرے پاس میرے نفس میں مجھے اتنا کنٹرول نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ میں آدھے گھنٹے کھیل کے چھوڑ دوں گا کیونکہ یہ گیمز بنا ہی اس طرح جاتے ہیں اس میں اتنی ایڈوانسمنٹ آ چکی اتنی ایڈکشن آ چکی ہے اس کے اندر کہ آپ نے بس پیر رکھنا ہے یہ ایک دلدل ہے آپ نے ہلکا سا بھی پیر رکھا تو یہ آپ کو پکڑ لے گا اور آپ کو اپنے ساتھ اندر دلدل میں دھبو دے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آن لین گیم لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کے ہم گیم کھیلتے ہیں لیکن ٹائم سیٹ ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ ٹائم سیٹ نہیں ہے یہ تو بچے کا دل آپ نے پکڑ لیا ایک ویڈیو گیم کھیلے بچے کا صبح دوپیر شام رات اس کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز لٹکی رہ گی اس گیم کے اس سینز یاد رہیں گے اس سینز میں اس کے نیکسٹ ایکشن کیا کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ویڈیو گیمز کو مکمل پراپر بین لگنا چاہیے بین کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں یہ اس کے فاؤنڈیشن ہے اور اب بین کیسے کریں بچوں کے ساتھ سختی یہ تو اتنی ایڈکشن ہے سارے بچے کھیل رہے ہیں سارے برشدار کھیل رہے ہیں بڑے بھی کھیل رہے ہیں چھوٹے بھی کھیل رہے ہیں اب ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں ہیں تو اس کے لیے ہمارے والد صاحب نے ہمارے گھر میں ٹی وی تھا چھوٹے تھے تو ہمارے والد صاحب نے پلانگ کیا کہ یہ جو ٹی وی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ میجرلی غلط طریقے سے ہو رہا ہے ایڈکیشن پروپس کے لیے استعمال نہیں ہو رہا بلکہ اس کا زیادہ تر استعمال جو ہے وہ غلط ہی ہے تو والد صاحب نے ڈیسائیڈ کیا اور ریلیجیسلی بھی انہوں نے اس پیرامیٹر گئی انہوں نے کہا کہ اس کا استعمال ہے وہ اکثر غلط ہے زیادہ تر غلط ہے تو اچھا استعمال بھی ہے لیکن زیادہ تر استعمال اس کا غلط ہے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن شیف کے ایک آیت ہے شراب کے بارے میں شراب کو بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصان بھی ہیں اور اس کے جو نقصان ہیں وہ زیادہ ہیں تو جب میں کہتا ہوں ویڈیو گیمز تو اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ بھئی ویڈیو گیمز کے بڑے فائدے ہوتے ہیں آپ کی کیریٹیو ویڈی بڑھتی ہے تو میں کہا ہاں فائدے ہیں یقیناً کچھ انہوں نے کچھ فائدے ہوں گے اس کے اندر شراب میں بھی کچھ فائدے ہیں لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے اس کے فائدے کے مقابلے میں اس ویسے شراب حرام اللہ تعالی نے حرام فرمائی تو اس آدمی یہ بجر بھی بتائی کہ اس کے تو گیمز ہیں ان کے فائدے ہیں لیکن ان کے نقصان بہت زیادہ ہیں ان کے فائدے کے مقابلے میں اور وہ فائدے جو آپ کو گیمز سے ملتے ہیں وہ آپ کسی اور طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ گیمز کو روکنا کیسے ہے ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ بھئی یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ بچوں کو سب بچوں کو دو دو ہزار ریال سب بچوں کو پاکٹ میں نہیں دی گئی دو ہزار ریال دیئے گئے کہ آپ اپنی مرضی کے کوئی اچھے پروڈیکٹیو ایڈوکیشنل چیزیں خرید لیں اور ہم اس کے بدلے میں ہم اس ٹی وی کو باہر نکال دیتے ہیں تو الحمدللہ ہم بہت خوش رہے بہت خوش ہوئے اور ہم نے بہت خوشی کے ساتھ ٹی وی کوئی گھر سے باہر نکال دیا الحمدللہ اور ان دو ہزار ریال سے ہم نے اپنی مرضی کی ایڈوکیشنل بہت اچھی چیزیں کمپیوٹر سم نے خرید ہے یہ نائنٹین ایٹیز کی بات ہوگی ایٹی فائی ایٹی سکس ایٹی سیون کی بات ہوگی تو الحمدللہ پوزیٹیوی آپ نے جو بھی چینج لے کر آنا ہے پوزیٹیوی لے کر آنا ہے پہلے تو آپ کوئی اپنے ریالائز ہو کہ یہ گیم آن لائن ویڈیو گیمز یہ بچوں کے لیے بہت خطرناک ہیں تھوڑی دیر کا کھیلنا بھی بہت خطرناک ہے تھوڑی دیر کا کھیلنا بھی بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ دلدل ہے بچے کو گزیٹ لے گا یہ بچے کے دل کو اور دماغ کو اپنے پاس چپکا کر رکھے گا بچہ اور کسی کام کا نہیں رہے گا تو یہ پہلے آپ کو اپنے ریالائز کریں پھر اب بچوں پر کیسے چینج لے کر آنا ہے میں نے کہا پوزیٹیوی چینج لے کر آئیں ان کو کچھ ریوارڈ دیں ان کے ساتھ کچھ بیٹھیں کچھ پلان کریں کچھ گھومنے کا پلان اپنے اپنی جیب کے حساب سے دیکھتے ہوئے حضرت و توفیق رہتے ہوئے آپ اپنے پلان کو ریسائیڈ کریں کہ مثلا جو ہے وہ آپ بچوں کو کہیں گھومانے کے لیے لکھے جانا یا کوئی آوٹنگ کے لیے کوئی ٹائم سیٹ کرنا بچوں کے ساتھ اور ایسی ایکٹیویٹیز کرنا کہ بچوں کا دل بچے خوشی خوشی وہ گیم اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں اور خوشی خوشی جو ہے وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ ہم گیم نہیں کھیلیں گے زبردستی نہ ہو بالکل بھی زبردستی سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کا کوئی دیر تک کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور ایک دفعہ آپ یہ جب کر لیں گے تو بچے تھوڑی دے کے لیے تو کمیٹمنٹ کو فالو کریں گے لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ وہ کمیٹمنٹ کو لوس کرنا شروع کریں گے اور پھر آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرانا ہوگا اور دوسری بڑی اہم چیز جو آپ کو کرنی ہوگی کہ ایسی صحبت صحبت کو ختم کرنا ہوگا جہاں پر ویڈیو گیمز ہیں ان جگہوں سے آپ کو بچوں کو بچانا ہوگا کیونکہ اگر آپ ایسے بچوں میں بیٹھیں گے ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو لوگ گیم کھیلتے ہیں وہ گیمز کی بات کریں گے وہ فلموں کی بات کریں گے آپ کا خود بخود دل چاہے گا کہ آپ ویڈیو گیمز کھیلیں تو آپ نے بچوں کو صحبت ایسی دینی ہے ایسے کمیونٹی بلڈ کرنی ہے جو کہ ویڈیو گیمز سے دور رہے اور بچے اس میں انجوائی بھی کر سکیں اور وہاں پر ان کو نیگیٹیف ان کو کوئی وہ بھی نہ ملے تو یہ انشاءاللہ آپ یہ کریں گے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے آپ خود ریلائز کریں گے اور پھر اس کے بعد پوزیٹیف لی بچوں کو موٹیویٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے گیمنگ سے دور ہوں گے اور بار بار آپ کو ریمائنڈرز بھی دینا پڑیں گے ایک دفعہ دینے سے بات نہیں ہوتی بلکہ آپ کنٹینیوز لی ریمائنڈرز دیتے رہیں گے پوزیٹیف لی ریوارڈ کرتے رہیں گے اس گیمنگ کو چھوڑنے کے اوپر وقت کو لے کر خود انوالف بھی ہونا پڑے گا اور بچوں کے ساتھ لگ کر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو یہ ایک ایڈکشن جب چھٹے گی تو آپ یقین مانے اب آپ کامیابی کے رستے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ